بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردست ہوم میڈ نیچرل ریمڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنے بالوں کو نیچرلی طور پر سٹیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سلکی اور مضبوط بھی کر سکتے ہیں کچھ لڑکیاں اپنے بالوں کو سٹریٹ کروانے کے لئے پارلر کا روح کرتی ہیں اور وہاں پر اتنے اتنے پیسے دے کر اپنے بالوں کو سٹریٹ کرواتی ہیں اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لئے کیونکہ بال واش کرنے کے بعد دوبارہ ہمارے بال اپنی پہلی پوزیشن میں ہی آ جاتے ہیں تو اس ریمڈی کو یوز کر کے آپ اپنے بالوں کو نیچرلی طور پر سٹریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سلکی اور شائنی بھی کر سکتے ہیں یہ ریمڈی بہت ہی ایفیکٹیو ہے آپ اسے ایک دفعہ ضرور آزما کر دیکھیں اس کے فرسٹ یوز سے ہی آپ کو اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ ملیں گے اور آپ پارلر جا کر اپنے بالوں کو سٹریٹ کروانا بھول جائیں گے کیونکہ اس میں قدرتی طور پر وٹمن اے سی اور کے وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی زبردست ورک کرتا ہے تو چلیے اب ہم یہ ریمڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے چھے سے آٹھ عدد لیڈی فنگرز یعنی کہ بھینڈی یہ قدرتی طور پر وٹمن اے سی اور کے سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ ہمارے بالوں کی گروت اور ہمارے بالوں کو لمبا گھنا کرنے کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے تو یہاں پر میں نے انہیں اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے یہ ہمارے بالوں کو لمبا گھنا کرنے کے ساتھ ہمارے بالوں کو سیلکی اور ملائم بھی کرے گی اور یہ ہمارے بالوں کو سٹریٹ بھی کرے گی اگر آپ کے بال بہت زیادہ کر لی ہیں اور آپ اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور سٹریٹنر کی مدد سے ہمارے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے بالوں میں جو تھوڑا بہت موسٹرائز ہوتا ہے وہ بھی سٹریٹ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ اسے آپ اپنے بالوں کو نیچرلی طور پر سٹریٹ کریں اس سے ہمارے بالوں میں موسٹرائز بھی رہے گا اور ہمارے بال قدرتی طور پر سٹریٹ ہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے یہاں پلیٹ میں رکھ لیں گے یہ ریمڈی بہت ہی افیکٹیو ہے آپ اسے ایک دفعہ ضرور آزما کر دیکھیں آپ کو اس کے بہت ہی زبردست ریزرٹ ملیں گے اب ہم یہاں پر لیں گے ایک سوس پین اور اسے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس میں ایک کپ پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ اس کی جل اچھی طرح سے پانی میں نکل آئے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے فلیم کو اون کر کے پین کو چلے پر رکھ دیا ہے اب ہم اسے بلکل لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے ہم نے اسے بلکل لو فلیم پر پکانا ہے ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم پر پکائیں گے تو اس کے نیوٹرنٹ چل جائیں گے اور ہمارے بالوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے فلیم کو اوف کر دیا ہے اور پین کو چلے سے نیچے اتار لیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے تو ہم نے اس میں پانی اور ایڈ نہیں کرنا جتنا اس کے اندر ہے ہم نے بچائے ہے ہم اسی میں اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکی ہے اب ہم اسے سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے یا ململ کے کپڑے کے ساتھ اسے سٹین کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے مل مل کے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے سٹین کر کے اس کی جیل نکال لی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری زبردست سی جیل بن کر تیار ہو چکی ہے ابھی یہ ہماری ریمڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ اسے گرائنڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس میں اور چیزیں ایڈ کر کے اسے پھر سے فلیم پر پکاتے ہیں لیکن ہم اسے دوبارہ فلیم پر نہیں پکائیں گے کیونکہ اس کے نیوٹرن جل جائیں گے اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے سیم اسی طرح اسے فولو کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ اسے اسی طرح یوز کریں گے تو آپ کو اس کے فرسٹ اپلیکیشن سے ہی بہت زبردست ریزلٹ ملیں گے آپ کے بال گرنا بھی بند ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بال سٹریٹ ہونا بھی شروع ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ نرمو ملائم اور سلکی بھی ہوں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ایلویرا جل ایلویرا جل اگر آپ کے پاس فریش ہے تو کیا ہی بات ہے کیونکہ فریش کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس بزار کی ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر فریش مل جائے تو بہت اچھا ہے اب ہم اسے یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی چی بھی اچھی لگتی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری یہ جل اب اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کوکونا ٹوئل تو یہاں پر ہم نے اس میں کوکونا ٹوئل ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری یہ زبردرست سی ریمڈی بن کر تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو اسے یوز کرنے کا طریقہ بتا دوں آپ نے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے اسے اپنے بالوں میں اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ نے اپنے سکیلپ پر اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور بالوں کے انڈ تک اسے سارے بالوں میں آپ نے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اپنے بالوں کو جھوڑا کر کے باندھ لینا ہے اور ایک گھنٹے تک اسے اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو نارمل پانی سے واش کر لیں اس کے فرسٹ اپلیکیشن سے ہی آپ کو اس کے بہت زبردرست ریزلٹ ملیں گے اور آپ کے بال بہت زیادہ نرم و ملائم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ شائنی بھی ہوں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ہوم میڈ نیچرل ریمڈی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ